بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جس کے ساتھ بھی آ جائے اس کو ہٹ کرا دے گا آہد اور رمشا کی جوڑی اس وقت جو ہے ریکارڈ توڑنے میں مصروف ہے انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا شاہی ہے تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بنائی جاتی ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے تو جی طلاق کی خبروں کے بعد سجل علی کی پہلی سیلفی جو ہے منظر عام پر آ گئی ہے جیسے ہی منظر عام پر آتی ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے انسٹرگرام کی سٹوری میں اداکارہ سادیہ اغفار نے اپنی نئی سیلفی شیئر کی جس میں ان کے ساتھ اداکارہ سجل علی اور سبور بھی موجود ہیں اور بہت زیادہ خوبصوت انداز میں سجل علی نظر آ رہی ہیں بڑی ہی پیاری سی مسکراہت سجل علی کے چہرے پر ہے اور وہ کافی خوش نظر آ رہی ہیں سادیہ اغفار نے اپنی سٹوری میں نہ ہی کسی ایموجی کا استعمال کیا نہ ہی کچھ لکھا اور جو یہ پوسٹ کی ہے اس میں انہوں نے سجل کی خوبصورت سی مسکراہت جو ہے وہ ان کے چاہنے والوں کو دکھائی ہے بڑی تیزی کے ساتھ جی یہ وائرل ہوئی اور سارفین کے تفسروں کا سلسلہ شروع ہو گیا کسی نے لکھا کہ سجل اب پہلے سے کئی زیادہ خوش ہے اب وہ پرسکون اور اچھے ہاتھوں میں ہے کسی نے لکھا کہ یہ خاتون سجل اب چمک رہی ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے جیسے کہ آپ کسی زہریرے رشتے سے نکل کر خوبصورت نظر آتے ہیں چمکتے ہیں اور پرسکون نظر آتے ہیں اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سجل علی نے اپنے انسٹاگرام پر ایک سٹوری بھی شیئر کی ہے اور شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بس کر پگلے رولائے گا درحقی کا سجل اپنے کو سٹار حسن جن کے بارے میں بات کر رہی ہے حسن جو ہے سجل علی کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے کام کی تعریف کر رہے ہیں جس پر سجل علی بہت زیادہ خوش ہے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ سجل جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے فینس کے ساتھ بے حد قریب رہی ہے سجل جو ہے اپنے ہر پروجیکٹ کے بارے میں اپنی لائف کے بارے میں اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں اپنے فینس کو بتاتی آئی ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے زیادہ ایکٹیو رہنے والی اداکارہ سجل تھی سوشل میڈیا پر تو یہ غلط نہ ہوگا نہ صرف وہ لائف آ کر اپنے فینس سے بات کرتی تھی بلکہ وہ ان کی باتوں کا جواب بھی دیا کرتی تھی یہ سٹوری لگاتی تھی اگر وہ کچھ سوال پوچھتے تھے جواب بھی دیتی تھی تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سجل علی مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی سجل جو ہے اس رشتے میں آ کر نہ صرف وہ فینس سے دور ہو گئی کیونکہ سجل ہمیشہ سے اپنے فینس کو بہت زیادہ عزت دیتی آئی ہے سجل کا کہنا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے فینس کی وجہ سے ہوں اور ایک ایسی فینس اور سجل کے بیچ میں گیپ آ گیا کیونکہ وہ اپنی پرسن لائف میں اس حد تک ڈسٹرپ تھی آپ کو پتہ ہے جی وہ کیوں ڈسٹرپ تھی کیا معاملہ تھا سارا کچھ سجل علی کی تازہ ترین ایکٹیوٹیز اب یہ ثابت کرتی ہے کہ جی آئرن لیڈی اس باک اینڈ باک ویڈا بانگ سجل علی کے جو ہے طلاق کے ٹرانس سے اب وہ باہر نکلنا شروع ہو گئی اور ایک بار پھر سے وہی پرانی سجل خوبصور سجل ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے حضرت عمیر کی اگر ہم بات کریں تو ان کو تو دیکھ کر کبھی لگا ہی نہیں ہے کہ جیسے ان کو کوئی فرق پڑا تھا وہ پہلے ہی کم بیک کر چکے ہیں اور وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جی میری پریفرنس جو ہے وہ رشتوں سے زیادہ کام ہے اور جب ان کو نیٹ فکس کی سیریز ملتی ہے جب وہ جو ہے ڈرامے میں کاسٹ ہوتے ہیں تو اس وقت صحیح انہوں نے اپنے فینس کے ساتھ سجل والی سٹریٹیجی اپنانے کی کوشش کی کہ ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھا دیا ان کے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیا اپنی تصویر جو ہے روز پوسٹ کرنا شروع کر دی کیونکہ اگر ہم پہلے دیکھیں تو آہد از امیر سوشل میڈیا سے بہت زیادہ غائب رہتے تھے ان کی اور سجل کے جو فالوورز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی آہد از امیر کا جو ڈراما ہے ہم تو وہ مدہوں کے دل کو بھاچ چکا ہے آہد از امیر ہے اس میں رمشا خان ہے جنید خان اور سارا خان کے رمضان ٹرانسمیشن کے خصوصی ڈرامے ہم تم نے مدہوں کے دل جیت لیا اور ان دونوں کی جوڑی جو ہے بہت پسند کی جا رہی ہے آہد از امیر کی ماں نے یہ بات کہی تھی کہ میرا بیٹا تو جس بھی اداکار کے ساتھ آجائے اداکارہ کے ساتھ آجائے وہ ہیٹ ہو جاتی ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ میرے بیٹے کو جو ہے نام پہچان وہ سجل علی کے ساتھ ڈرامے میں آ کر ملی پہلے تو خیر کبھی آہد کی ماں نے یہ باتیں نہیں کی پہلے تو وہ بیٹا اور بیٹی اس کو کہا کرتی تھی بہو کو بیٹی کہا کرتی تھی اس کی تصاویر دونوں کی لگایا کرتی تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹے پہ بات آ رہی ہے کہ بیٹا اس کو پہچان ہی سجل کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ بہت عرصے سے وہ کام کر رہا تھا بریک تب ملتا ہے جب سجل کے ساتھ اس کا ڈراما آتا ہے دونوں کی اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے دونوں کی دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں تب سجل آہد کی جو ماں ہیں ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ میرا بیٹا جو ہے کسی کے ساتھ بھی آ جائے تو وہ ہٹ ہو جاتا ہے تو اب برمشاہ اور آہد کی جوڑی نے ریکارڈ توڑنا شروع کر دی ہیں اور یہ بہت زیادہ مقبول بنتا جا رہا ہے ڈراما آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے لوگوں کو نہ صرف پسند آ رہا ہے بلکہ لوگ آہد از امیر کے کام کی بڑی تعریف کر رہے ہیں آہد اور رمشاہ خان کے ڈرامے ہم تم نے اس وقت دھوم مچائی ہوئی ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان دونوں کی کیمسٹری کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ان دونوں کے کام کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ دونوں بہت اچھے انداز میں اس ڈرامے کو لے کر چلنا ہے تو میں تھوڑا سب کو یہاں بتاتی چلوں کہ سجل علی کو اس تمام ٹراما سے نکلے میں تھوڑا ٹائم لگا ہے آہد از امیر نے میرے خیال میں بہت پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ ان کا تمام طرف فوکس ہوئے کام ہے کیونکہ وہ ٹریک سے اتر گئے تھے اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ ٹریک سے اتر گئے تھے مشہور صحافی ہیں انہوں نے آہد اور سجل کی طلاق سے متعلق بیان دیا تھا بتایا تھا ایک ویڈیو انہوں نے بنائی تھی کہ اس جوڑی کے درمیان طلاق کی وجہ کوئی اور نہیں صرف آہد از امیر ہے اور آہد از امیر کی جانب سے اختیار کیے گئے لاپروائی کے روئیے اور متعدد معاشقوں کے سبب یہ طلاق ہوئی کہ کس طرح سے ان کے افیرز تھے اور کس طرح سے وہ خواتین کے ساتھ انوالو تھے جس کی وجہ سے یہ طلاق ہوئی سجل علی نے بہت ہی سمارٹلی بہت ہی اچھ ہنداز نے بہت ہی گریس فولی موف کیا ہے ہم سب کی دعائیں سجل کے ساتھ ہیں تو یہ جو معاشقے تھے یہ جو لاپروائی تھی اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے ملائزہ کیجئے گا شادی کے بعد جب ڈیووز کا اینڈ ہوتا ہے تو بہت ساری سٹوریز نکلتی ہیں لڑکے والوں کی طرف سے بھی تو جو سٹوریز نکل رہی ہیں اس وقت آہد کی طرف سے وہ اچھی سٹوریز نہیں ہیں اس میں اگین بلیم گیم کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سجل کو منع کیا گیا آئیٹم سانگ کرنے سے سجل کو منع کیا گیا موویز میں کام کرنے سے سجل کو منع کیا گیا اور کچھ گیترنگز میں جانے سے جس کے اوپر سجل سے نو جس کی ویسے ہی ڈیووز ہوگی بٹ یہ ساری جھوٹی اور یہ ساری بکواس کہانی ہیں اور یہ صرف اور صرف کہانی ہیں آہد اگر سچ بولیں تو ہی ماسٹ ٹل یو کہ اچھی بات ہوگی بہت سارے لوگ میڈیا میں ان کو جانتے بھی ہیں شعبز میں ان کو جانتے بھی ہیں the kind of person he is the kind of affairs he had تو it'll be easy for him یہ چانس ہوگا ان کے پاس ایک بڑا آدمی بننے کا کہ چھیک ہے it was me وہ میری گلتی تھی وہ ایک سٹار بھی ہیں جن کے وہ ساتھ تھے اور وہ کس حالت میں پکڑے گئے تو مطلب یہ بہت ساری لوگوں کو اس بات کا پتا ہے تو خیر let's hope for the best let's hope that سجل کے لیے آگے بہت اچھے چیزیں ہیں زندگی میں ڈیووز یا breakups there never end of life اس کے بعد آپ کا ایک کریئے شروع ہوتا ہے she's a very bright star اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ انہیں بہت پسند اور پیار کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے live like maria جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں